موسیقی چندوارڈا بھارت کے ہردی راجی مطلبردیس میں استید ایک کوپسورہ سہر ہے جو احتیاط سانسکتک اور پراکرتک روپ سے کافی زیادہ مہتبور مانا جاتا ہے چندوارڈا سے والی پہاڑیوں کی تلٹی میں خضور کے پیڑوں کی ادکتہ کے ساتھ بسا ہوا ہے اس سہر کے نام کا سابدی کرتے خضور کا استل اپنی اس خاص وزیستہ کے قارن اس سہر کا نام چندوارڈا پڑا اپنے ادکرشت استانوں کے قارن یہاں سہر ایک لوگ پری پریٹن استل کے روپ میں ابرائے پریٹن کی لیہاں سے چندوارڈا ایک آکرسک گندہ ہوئے جو ویبین آکرسنوں کی پیسکس کرتا ہے ستھپورہ پہاڑوں کے دکشن پشی میں چندوارڈا چیترپل میں مدبردیس کا سب سے بڑا جیلہ آئی جس کو ایک نومبر 1956 کو بنایا گیا تھا تتہ 2015 میں چندوارڈا جیلے کو نگر نیگم کا درجہ دیا گیا تھا اس نگر کا نام کرن چند یعنی خجور جیسے دکھنے والے ورکش کے نام پر ہوا ہے چندوارڈا جیلے میں ادکانس تھا جنجاتی آبادی نیواز کرتی ہے ان آدیواشی سمودائیوں میں گونڈ پردان بھاریا پورکو یہ سبھی ساملے دوستو اس سہر کے اتیاسپنے ڈالے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سہر پراجین کال میں گونڈ راجونسو کا راجدانی سہر تھا جسے سنگھ وارڈا کے نام سے جاننا جاتا تھا اس سہر میں چند یعنی تاڑ کے پیڑ بہوتائے میں اس لئے اس کا نام چندوارڈا پڑا اس کے علاوہ ایک سمیں یہاں سیرو کی بہوتائیت تھی اس لئے اسے پہلے سنگھ وارڈا بھی کہا جاتا تھا اور آج کی شمی کے قارن یہاں سب سنگھ وارڈا سے بدل کر چندوارڈا بن گیا چندوارڈا ستپوڑا پروت مالا کے دکشن پشن بھاگ میں مدیپردیس کے دکشنی کنارے پر استی تھے یہاں سہر سمودھر تل سے 775 میٹر کی اچائی پر استی تھے تتہ اس کی اوسط ورسہ 1149 میلی میٹر ہے چندوارڈا سہر آشتی راجدہ نے دلی سے لگبک 950 کلومیٹر دور ہے تتہ بوپال سے اس کی لمبائی لگبک 300 کلومیٹر تھے دوستو چندوارڈا جیلہ پراکرتک سندرتہ پرانے اتیاسک سہر اور آدھونک سہری نیوجن کا آکرسک سنگھا میں چندوارڈا جیلے کی سیما پورو میں سیونی پشی میں بیتول اتر میں ہوسنگ آباد اور نرسنگ پور تتہ دکشن میں مہاراست کے ناکپور جیلے سے لگ دیئے چندوارڈا سہر مدیپردیس کے دکشن بھاگ میشتی تھے یہاں جیلہ جبلپور منڈل کے انترگر آتا ہے چندوارڈا جیلے کا کل بھوگولک چیتر گیارہ ہزار آٹسو پندرہ ورگ کلومیٹر ہی جنگنہ دو آجار گیارہ کیا نسات چندوارڈا جیلے کی آبادی بیس لاکھ نبی ہزار نو سو باوی سے چندوارڈا جیلے کی ساکشردہ در بہتر دسم لوگ دو ایک پرتیسہ تھے تتہ جیلے کا جنسنگیا گناتو ایک سو اسی ویفتی پرتی ورگ کلومیٹر ہیں چندوارڈا جیلے کو سات اپکندوں اور چودہ تحصیلوں میں بھی باجت کیا گیا ہے چندوارڈا جیلے میں دیش کا پہلا مسالہ پارک اس تھی تھے دس سکرد چیتر میں وکشت اس مسالہ پارک کو مک کی روپ سے میرچ اور لہیسون جیسے مسالوں کے وکاس کے لیے استعبت کیا گیا ہے یہاں جیلہ سروادی گد آواز والا جیلہ ہے اس جیلے میں شائعی بنانے کا سرکاری کارکانہ بھی چندوارڈا جیلے میں کندر سرکار کا ڈرائیور پرسکشن سکول مدبردیش کا پرطم مانب وکاس انسطان بھی یہاں پر استعبت کیا گیا ہے یہاں جیلہ مدبردیش راج کا سروادی گدرک کا اتبادک جیلہ ہے چندوارڈا جیلے کی پادرونہ میں پرتیورس جام ندی کے ٹٹ پر گوٹمار میلے کا آیوجن کیا جاتا ہے چندوارڈا جیلے کی اردے بیوستہ بڑے پیمانے پر ادیوگ پر آداری تھے کچھ پرمک ادیوگ ہیں جیسے ریمنڈ چندوارڈا سنینتر مسالہ پار بھنزالی انجینئرنگ پالیمر سوری ونسی سپننگ میلز اور کئی انجباری ادیوگ یہاں پر سنجالی تھے اس جیلے میں ہندوستان یونی لیور لیمیٹیٹ کی ایک 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 آئی بھی ہے جو بھارت کے سب سے آوشک بہو راستی کمپنیوں میں سے ایک ہے دوستو اگر بات کریں اس سہر کے پرمک پریٹن ستلوں کے بارے میں تو اس سہر میں کئی سارے خوبصورت و درسنی پریٹن ستل موجود ہیں جو لوگوں کو کافی زیادہ آکرسط کرتے ہیں جیسے دیوگر کا کئیلا یہاں چندوارڈا کے اتیاسک کئیلوں میں سے ایک ہے یہاں کئیلا مک کے سہر سے 49 کلومیٹر کی دوری پر ایستی تھے گنے جنگلوں اور گہری گانٹیوں کے ساتھ یہاں پر آچین کئیلا یہاں پر ایک پہاڑی پر بنایا گیا تھا اس کئیلے کا نرمان گونڈ راجہ جاتو کو دوارہ کیا گیا تھا اٹاروی ستابدی تک یہاں گونڈوارڈا راجونس کی راجدھانی کی روپ میں سکری تھا کئیلے کی وستوکلا مغل سیلی سے پرباوی تھے یہاں کئیلا ایک ویسال کئیلا ہے جس کی خوبصورت عمارتیں آگنتو کو کافی زیادہ پرباویت کرتی ہیں اتیاس کی بہتر سمجھ کے لئے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں پاتالکوٹ گھانٹ یہاں چیندوارہ کی سب سے پسندیدہ جگہوں میں سے ایک ہے یہاں چیتر سہر کے تامیہ کی پہاڑیوں میں بسا ہوا ہے اپنی خاص بھوگولی کی ستیدی اور پراکرتک سندرتہ کے قارن یہاں اسطل کافی زیادہ لوگ بری ہے بارہ سو سے پندرہ سو پیٹ کی گہرائی کے ساتھ پاتالکوٹ ایک آکرسک بھوگنڈ ہے اگر آپ گھانٹی کے سرس پر بیٹھ کر اسطل کو دیکھتے ہیں تو یہاں کچھ گوڑے کی نال جیسا آپ کو پرتیت ہوتا ہے اس اسطل سے ایک پورانک کدونتی جوڑی ہوئی ہے مانا جاتا ہے کہ بھگوان صاحب کی پوجہ کرنے کے بعد راجکمار میگنات اس اسطل سے پاتال لوگ گئے تھے پاتالکوٹ اپنے قدرتی سندرتہ اور اسطانی سنسکتی کے بل پر پریٹکو کو اکرسط کرنے کا کام کرتا ہے تامیہ پہاڑیاں جہاں چندوڑا سہر کا مکہ پریٹن اسطلے چندوڑا سے لگ بھگ 45 کلومیٹر دور تامیہ ایک خوبصورت پہاڑی اسطلے جہاں کی سیر کرنا پریٹا کو کافی زیادہ پسند ہے یہاں سے آپ مہادیو اور چورہ پہاڑی سے آپ ستپورہ پہاڑی سنکلہ کی عدبوت خوبصورتی کانند لے سکتے ہیں یہاں سے آپ دور دور تک پہلی قدرتی آکرسنوں کا دیدار کر سکتے ہیں یہاں سے سوریو دے اور سوریاست کے کافی زیادہ منورم درشی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ چھوٹا مہادیو کے درسن بھی کر سکتے ہیں جو یہاں کی ایک گفہ میں ویراجمان ہے سہر کی بھاگ دوڑ بھڑی جندگی سے دور یہاں ایک سکون بھڑا اسطلے جنجاتی سنگرالے یہاں چندوڑا سہر کا مکہ پریٹن اسطلے اس میوزیوم کی شروعات 20 اپریل 1954 میں کی گئی تھی جسے 1975 میں راج سنگرالے کا درجہ پرابت ہوا تھا 8 ستمبر 1997 میں اس میوزیوم کا نام بدل کر سری بادل ہوئی راج جنجاتی سنگرالے کر دیا گیا تھا اپنے چودہ روموں تین گیلریوں اور دو ستنتر گیلریوں کے ساتھ یہاں جنجاتی سنگرالے راج کے مہتپورن پریٹن اسطلوں میں گینہ جاتا ہے آپ یہاں پر مدبردیس و چتیزگڑ کی جنجاتیوں کے ویسے میں دیر ساری جانکاری پرابت کر سکتے ہیں انہونی یہاں چندوارہ سہر کا مکہ پریٹن اسطلے یہاں گاؤں چندوارہ پپریہ روڑ پر جرپا گاؤں سے لگ بگ دو ملکی دوری پر اسطلے دے یہاں گاؤں گندگ یوگد گرم پانی کے کونڈ کے لیے جانا جاتا ہے ماننا جاتا ہے کہ اس کونڈ کا جل اور ستی گنسہ یوگد ہے جو توجہ سمجھت روگوں کا نپٹان کر دیتا ہے اگر آپ چندوارہ آئیں تو اس ادبوت گاؤں کی سیر کا آنند جرور لیں پینچ ٹائگر ریزرو یہاں مدیپردیس کا مکہ پریٹن اسطلے یہاں ٹائگر ریزرو چندوارہ اور سمنی جیلے میں فیلا ہوا ہے یہاں مدیپردیس اور مہاراستے کی سیما پر اسطلے دے آپ یہاں پر سفاری کا مجھا لے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو راشتی پسو باگ کے درسن کرنے کے لیے بھی مل جاتے ہیں یہاں پر جنگل کا بہت ہی اچھا سکوکسورت درشیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو باگ کے علاوہ انجھ جانور بھی دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں ماہ ہنگلاج سکتی پی یہاں چندوارہ سہر میں اسطلے ایک پرمکدھار میں گستہ لے یہاں مندر چندوارہ کے گوڑی امبادہ میں اسطلے تھے جو کہ کوئلائنچل چھیترے یہاں پر کچھ کلس آجیون اور کچھ کلس گین کے جلائے جاتے ہیں ہنگلاج مندر سہی سیتلا ماتا مندر ماہ درگا مندر امبادہ اور کیڑا فتی مندر میں ماہ درگا کی مورتی کو اسطحبت کیا گیا ہے پڑوسی دیس پاکستان کے بلوچستان راج جی کے علاوہ چندوارہ جیلے میں ماہ ہنگلاج کا مندر اسطلے تھے اس مندر کی خیاتی دور دور تھا ماچا گوڑا بات یہاں چندوارہ سہر کا مکہ پریٹن اسطلے یہاں باندھ چندوارہ جیلے سے 35 کلومیٹر کی دوری پریشتی تھے پیچ ندی پر بنا یہاں باندھ برسات کے شمیں پانی سے بھر جاتا ہے پانی بہت ادھیک ہونے کے قارن یہاں باندھ آور فلو ہوتا ہے جس سے باندھ کے گیٹ کھولے جاتے ہیں باندھ برسات کے شمیں باقی موسموں کے اپیکچھا اور ادھیک خوبصورت دکھائی دیتا ہے پورے گیٹ کھولے ہونے پر جو یہاں کا نظارہ رہتا ہے بہت ساندھار رہتا ہے بہت سارے لوگ اس منورن برش کو دیکھنے کے لیے ہر سال یہاں پر آتے ہیں چوٹا مہادیو مندیر یہاں چندوارہ سہر میں ستید ایک پرمکدار میں گستلے پیچ ندی کے کناری یہاں مندیر چوٹا مہادیو مندیر کے نام سے پرسید تھے یہاں مندیر چندوارہ جیلے کے جامونیا کاؤں میں ستی تھے یہاں بھگوان سنکر جی کا پرسید مندیر ہے اس مندیر کے آس پاس اچھے پہاڑ دھنے جنگل اور گہری گھانٹیاں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے سیوراتری اور ساون سوموار کو اس میلے میں آنے کا اچھے شمیں رہتا ہے برسات کے شمیں یہاں پر دور دور سے لوگ آتے ہیں امر جوان اسمتی یہاں ایک سعید اسطل ہے جو امر جوان اسمتی چندوارہ کے نام سے جاگا جاتا ہے یہاں اسطل ان جوانوں کے لیے بنایا گیا ہے جو ہمارے دیش کے لیے قربان ہوئے ہیں یہاں اسطل چندوارہ مین روڑ پر رشتی تھے آپ یہاں پر آ کر جوانوں کے سعیدی کو یاد کر سکتے ہیں گوگرا جل پرپات یہاں چندوارہ سہر کا موقع پر اٹھا ہے یہاں جل پرپات چندوارہ میں ستی جام سوالی مندر سے کچھ ہی دوری پر رشتی تھے یہاں ایک آکرسک جرنا ہے یہاں جرنا برسات کے فموشم میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو اتینت روچک لگتا ہے بارس کے شمیں یہاں جانا پوری طرح سے پانی سے بھر جاتا ہے جو ٹھنڈ کے شمیتہ کراتا ہے اور گرمی کے شمیں یہاں پوری طرح سے سوک جاتا ہے ہنومان مندر سمریہ یہاں چندوارہ سہر میں ستی ایک دھارمی کسطہ لے اس مندر میں آپ کو مہابالی ہنومان جی کی 101 فیٹ اوچی پرتیمہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے یہاں پرتیمہ کھڑی عوضتہ میں ہیں آپ اس مندر میں آسانی سے آ سکتے ہیں مندر کے سامنے ایک بڑا سا بھگیشہ بنا ہوا ہے جہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں مندر کے باہر آپ کو پرساد کی دکھان دیکھنے کے لیے ملتی ہیں جہاں سے آپ پرساد وغیرہ لے سکتے ہیں آپ کو یہاں پر آ کر سکراتما کورجہ ملے گی سمریہ ہنومان مندر چندوارہ جیلے سے कریب 20 کلومٹر کی دوری پر جتی تھے یہاں مندر جبلپور ناکپور ہائیوے روڑ پر پہتالیسور مہادیو مندر یہاں مندر چندوارہ میں ستیت اقدار میں کس تل ہے یہاں مندر سیو بھگوان جی کو سمرپی تھے یہاں پر سویمبو سیولنگ ہے جو سویم اتپن ہوا ہے اس سیولنگ کو کسی کے دورے اسطاپت نہیں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی پاتالیسور مندر میں مہاد سیوراتری اور ساون سو امار کے دوران بہت بڑے میلے کا عوجن بھی کیا جاتا ہے ایک تاپات یہاں پارک مکی چندوارہ سہر میں ستیت ایک خوبصورت پارک ہے پر آپ کو ٹرٹرین بھی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے جس کی سیر اصل میں آپ کر سکتے ہیں یہاں پارک سب ہی ورگے کے لوگوں کے لئے ایک اچھی جگہ ہے پانڈو رنگ کا میلہ اس میلے کا عوجن مدردیس کے چندوارہ جیلے کے پانڈو رنگ قصبے میں ہر سال بھادو ماز کے کرشنپکش میں اماوشہ کے دوسرے دن کیا جاتا ہے مراتی بھاسا میں گھوٹمار کا ارتفتر مارنا ہوتا ہے سب دکیہ انروپ میلے کے دوران پانڈو رنگ اور سوار گاؤں کے بیچ بہنے والی نتیق کے دونوں اور بڑی سنگیاں میں لوگ ایک اتر ہوتا ہے اور سوریودے سے سوریاز تک پتر مار کر ایک دوسرے کو لہو بہاتے ہیں اس گھٹنا میں کئی لوگ گھے لو جاتے ہیں اس پتراؤں میں کچھ لوگوں کی مرتیو تک ہو جاتی ہیں یہاں چندوارہ جیلے کے سب سے پروسیدی محلومس ایک ہے جسے گھوٹمار میلے کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ بھی چندوارہ سہر میں کئی سارے خوبصورت و درسنی پریٹرانسٹرل موضوع دے جو لوگوں کو کافی زیادہ اکرسٹ کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں ایسی ہی اور انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں جہن بندی مانت